سید سکلین عباس آف گزرات ذکر محمد وآل محمد بیان فرمان گے اورینہ دے فوراں باہد ذاکری دنیا دا بہت بڑا نا آلی جناب قبلہ ذاکرِ الہ بیت غلام فرید جعفر صاحب ذکر محمد وآل محمد بیان فرمان گے قبلہ دے آمد کر بوازِ بلان نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری قبلہ ذاکرِ الہ بیت سید سکلین عباس آف گزرات سلام علیہ درود وآوازِ بلاندلہ دعا برے زہورِ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آمکن وآلیقا اللہم آمکن وآلیقا اللہم آمکن وآلیقا صلواتوکا علیہ وآلہ آبائی فی آزِ سات وآفق اللہ سوخ ولیم محفظا وقائد مناصرہ ودلیل بھائنا حتی تسکنہو عرضت انتو وآتیہو فی آتویلا یا ربا محمد اموال محمد رب صلی اللہ محمد اموال محمد میرا اللہ جتنے حاضر بیٹھن گنام آف فرمان کافی تعداد تشبیق فرماؤ ساڑھا امان عقیدہ ہر مجلس چاہتا ہوں جڑی دعا کے سجد قدر قبول نہ ہو گئے اس پاک ذکر جھ قبول ہوں دی آمین اپنے وزدے سارے بلندہ حاضر باکھو میرا اللہ جتنے حاضر بیٹھن گنام آف فرمان خالق جتنے موجود ہیں جتنے جتنے قدم تلک ہیں ایک قدر عبادت شماع فرمان خالق جتنیا جوہیاں بیولاد ہیں صدقہ مخلوم بیخالی جوہیدہ اولاد سالح فرمان ماتمی نمازی ازودار بیٹی فرمان خالق و مالک بانی آن دی صفیضہ بچھائی خرچ خجات لنگر نیاز اپنے پاک تربارج کو حضور مجود فرمان خالق اس دنیا جتنے بھی حسین بادشاہ دیدہ دار موجود ہیں مالک اس ذکر دست کا انہوں نے اتنا رزق دے اتنا وسیع رزق دے جو آپنی اپنی مرضی مال حسین بادشاہ دیدہ دار اللہ ہی آمین ہر آمین تُسی اپنی مرضی نہ لکھئیے سیدہ منت میں کردہ ایک آمین میری مرضی نہ لکھئے میرا خالق مالک بار میں وارث دجل ظہور فرما زہراد سونے خطر دجل ظہور فرما وارث خون حسین دجل ظہور فرما وارث واضدی آمد واسطے جتنے موجود ہو سلوات باجمات دلاوت فرما گو کہ میں توڑے درمیان پہلی دفعہ حضر آم مگر چند چہرے ایسے بیٹھیں جڑے میرے تو واقف ہیں جڑا میرا وقت ہی ہوتے گزر چکے تھوڑا بہت میں سفر بھی کرنے بلکل مختصر جی حاضری تُسی کوشش کرو جتنے موجود ہو سلوات تیر بھی باجمات تلاوت کرو مزیدیو 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 بسم اللہ سلوات 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 مولاء سیدت الجلیلات مخدومت المحرومان حکمی را سے ابیہا آئیے نسل مکا کے سامد بیچ میں بسم اللہ کرم رہے توڑی ہائے توڑی امین دل کردہ تو فضائل پردہ نام پہلی دفعہ ممبر تھے آئے میں لکھ وری اکھا میرا اپنا دل کی تھی زیغم عباس بھائی یہ اس حکم کی تھی تو میں حاضر ہو گیا جتنی دیت وڑے سامنے حاضر آ سیدہ مکانی بان کیا تسی مکان قبول کرے ازادار گھرنل میرا تعلق ہے میرے بزرگانزی زندگی گزر گی تھوڑے درمیان پہلا جملہ آئے نسل مکان آئے نسل مکانی بھائی بیرانواندی پتھراندی بارس میں صدقے کوئی وقت لگ دائے اتنی دیر ہی لگ دی یہ اگوں سمجھ مکان بیرانواندی پتھراندی بارس چلے پی چچا ہویا کیا اکھاں واسپینیاں میری سیندیاں بی بیاں لے پاسے ڈٹھائے تیوین کر کے پی آ دیئے مو موالانا لگاو مہیا اگوں تھوڑی منذر رہ گئی کتنی تھوڑی او کئی میلتائیں دوزانوں تھی کے ریے ٹڑ دی لہرہ میں ہزار دفعہ کھا میں کوئی تھکنا پیا میری نوکری آئیے نسل مکا کے شام دے ویچ سے جندی بانویچ جادر لے گئی اویا گوں سمجھ مکان بی رانوان دی پتھران دی بار سلے پی ہویا کیا اکھاں واسپینیاں تیرو کے پی آ دیئے مو والانا لگاو مہیا میں صدقے میں صدقے میں صدقے شاء اللہ حسین بادشاہ دی ماتوڑا پرسا قبول موادت میرے حصہ دیت تھی مکمل بندے دس بیٹھے ہوں من بندہ میرے گے ہزار بیٹھا ہوئے ممبر تکھلو تاں بناوٹ نہیں کدی یہ سنیت نال نہیں پڑیا جو پڑھ کے جام آنتے پیچھوں بندے گلن کرن جو بڑا زاک کر رہی ایک دعا منگ دارنا جھولی چاہ کے اے والدین دی بھی منو نصیتے آدھے نے ممبر تے دعا منگی شاہ اللہ علی دیاں دیاں رازی جاں جے اور رازی ٹور گئی ہیں نا چاچا پھر تو اڈے آمندہ بھی مقصد پورا ہے میرے آمندہ مقصد بھی پورا ہے ایک جملہ آدھا تُسی انتظار نہیں کرائی تو میں انتظار نہیں کرانا پچھلے کچھ دنا تو ایک دکھ ہے جڑا میرے حصے چاہے میں ممبر تے تلاوت کیتا ہے تُسی قدیمی عزت دار بیٹھی ہو پہلا جملہ کوئی دیر نہیں پکر دا ترے دربار علی دیاں دیاں نو پیش آئے ہائے میں صدقے میں صدقے تھوڑی ہائے قبول ہو اے ہی مسائبے نا اے اس تو وڈا کےڑا مسائبے میں صدقے شاہ جی اس تو وڈا کوئی دکھ ہے کوئی دکھ نہیں جب بندہ سمجھے تھے کوئی دکھ نہیں اس تو وڈا کتنے دربار ترے دربار جہاں اجازت دے ہوتے دس ہاں ایک ایک جملے چاہے دس داں پہلا دربار کوفہ دا دربار کوفے چاچا علی دیاں دیاں نو بڑی تکلیف ہوئی تکلیف دوسرے اندر بارہ وچ بھی ہوئی مگر کوفے اس واسطے اوکھیان جو تھوڑا عرصہ پہلے اتھے رسول دیاں دیاں شہزادیاں بند کے رہ گئی ہیں میں صدقے جتہ شہزادی بند کے رہ گئی ہیں اتھے وال کھول کے آ دیئے نا ہنو بنا کرو اوہ حیاء کرو اساں توانڈ نبی دیاں دیاں دوسرا دربار اسکلان دا دربار جتنی تکلیف بی بی زینب آلیانو ہوئی ہے نا کسے نو ہی نہیں ہوئی اللہ جانے چاند بندے کےڑے خیال اے اوہ دربارے اس دربار دا حکم آئی جس دا نام یعقوب اسکلانی ہے کسے دا دل دکھے سیدہ ماف کریں پہلا دربار کوفے دا دوسرا دربار اسکلان دا تیسرا شام دا دون دربارہ چھ میری سینب اوہ اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی اسکلان چھو یہ وجہ کے یہ اس دربار دا حکم اوہ بی غیرتے جس میری سینب کو دوں کر کے بولا ہے میں صدقے میں صدقے میں صدقے بے غیرتہ دے جے تو آنکھیں ہاتے حسین بیت کر لوے تو حسین نو بیت نہیں کرن دیتی اتھے دھیروکیاں نالی دیاں دیاں تیسرا دربار شام دا دربار شام دے نا تو فکت اچھی آئی ہائی کر دائے میں صدقے میں صدقے شام دیاں دے پر دے ہونا اے ہو دربارے ایک جملے چیز دے استماعی دکھ دستا تسی مقدمین بزرگانوں سنے آئے اے ہو دربارے قیدان چھٹ گیاں کربلا ٹر گیا کربلا سلام کر کے وطن واپس آ گیا کئی سال گزرگے باندائی تے ہائے شام کر کے روندہ میں صدقے اٹھ دائی تے ہائے شام کر کے روندہ روکے آدائی کجا میریاں پاک پھوکیاں کجا بدمہ ساندھا محول میں حسد کیا میں حسد کیا میں بسم اللہ کا ایک دربار دے دکھ میں پڑھنے جیڑے میرے حصے چاہیں اسکلان اسکلان درانہ لشاہ جی کے مومن آئی جس دا نام زہیر آئی رسول خدا دا ایک زہابی آمر نامی مومن اللہ اسنو ایک دھی دیتی ہے جیڑے لے دی دھی اسنو بلوغت نو پہنچی تو کبلہ شریعتہ دی یہ جو دھیان دے اقد کرو اور مومن مرد تلاش کرو جیڑا کف اس اپنی دھی وستے تلاش کی تا اس دا نام زہیر ہے اعتارف ہو گیا تو میں ایک اور جملہ گوین کرنا شادی ہو گئی پھر شریعتہ دی ہے جتے شوہر زندگی گزارے باجی اتھے زودہ زندگی گزارے اے اپنی زوجہ نو لے کے اسکلان ٹور گیا محمد و آل محمد اللہ اسنو اسکلان دے دربارچ وزارت دیتی ہائے تھوڑی ہائے قبول ہو بھے بسم اللہ خرام اے وسدے ویلے دیاں گلن میں ایک کوئی وین کرنے میں تھوڑے مزاج جانتو تے واقف نہیں میں اگر میں سمجھ دا پہاں جو تسی آئے نیت نہ لو رسول دیاں دیاں نو پرسا دین تو میں دیر بلکل نہیں کرنا چاہدہ وزارت مل گئی سیدان دائے شیوہ ہائی جو شجرہ تلویدہ تک ویدہ کر کے آن دینے شجرہ تلویدہ تے آئے تے آدھا ہے مولا مولا ایک منت کرنی ہے میرے امام فرمایا دس ہاتھ بان کہا دا ہے مولا ہن میں غریب نہیں مولا ہن میرے کو لے اس کلان دی وزارت تے مولا ہن میں امیرہ مولا میربانی کرو نا میرے ذمہ کوئی کام لو جاہ میں صدقے میں صدقے میں صدقے اللہ توڑی عبادت قبول فرما ہوئے مولا میرے ذمہ کوئی کام لو امام فرمایا نا زہر میں دعا دے رہا اللہ تیرے بخت سلامت رکھے ٹر جا جولی چاہی میرے امام دعا دیتی زہر وطن تے آگیا پھر سال گزرا دوسرے سال مدینہ سلام کرن آیا تزوجہ اس دی بی نال چار دن مہمان رہا ٹر دیا او ممول علی گل شجرہ تلویدہ تے آکے ہاتھ بن کہا دا مولا مولا ہن تے توڑی جاد دے بڑے یہ سانن مولا ہن ملکہ 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 میری واقفیت ہے مولا مربانی کرو میرے زم میں کوئی کام لاؤ امام فرمایا نا زہر میں حجت خدا دعا دینا اللہ تیرے بخت انجھیں سلامت رکھے اللہ انجھیں وسطہ رہوے ہاں ایک منت کرنی ہے حکم کرو سیدہ زہر تسی نفیس لوگ ہوں دے ہو تسی دربار چرا ہوں دے ہو اتھے سہولیات زیادہ ہوں دی تحرادی گرمی بڑی ہوں دی کوشش کریں پانی دا مشکیزہ نال بھر کے رکھیں جسے جملے تھے آئی کی تھی میں سلام کر دا میں بسم اللہ کروں زیدہ دے پانی نال بھر کے رکھیں مت رستے ہی تنو پیاس لگ جائے مولا یہ توڑی ذرہ نوازی سلام کی تا ٹور گیا ہون تیسری واری سال بعد نہیں آیا چچا درباری بندہ ہاں درباری چگلہ ہوں لگ پہیاں ہو سکتا ہے اگلے سال اکیٹ ہجری ساڑھی کسے نال جنگ ہو جائے یہ سمجھا جے اگلے سال جنگ ہو گئی تو میں اپنے وارثان دا سلام کی میں کر سا اس نیت کی تھی جو ہونی سلام کر رہا وہاں اٹھیا گھر آیا زوجہ نو آدھا ہے میرا سمان تیار کر میں سفر تے جانا چاہنا زوجہ پوچھا کتے جانا چاہنا ہے یہ سوچیا جے زوجہ نو دسیا جو مدینہ علیہ اندھا سلام کرنا ہے تو اس بھی زد کرنی ہے جو میں نال جانا ہے اسے زوجہ نو آکھا میں کسے ذاتی کم جا رہا ہوں سمان تیار کیتا مدینہ آ گیا اے جملہ ہی جس جملے واسطے میں ساری محنت کیتی ہے آ کے دو دن مہمان رہا ادا مولا جلدی ہائی منو تو میں سلام کرنا آ گیا ہو سکتا ہے اگلے سال میں نہ آسکا مولا میرا سلام قبول کرو سلام کر کے ٹریا جڑا مکانی بان کیا ہے نا میں اپنی ذاکری واسطے نہیں توڑی عبادت واسطے ہی کہ ہائی کریائیت میں وین کردہ چار پنچ قدم چاہے حجت خدا پچھنٹو روپے بازو تے ہاتھ رکھا دنے زہیر آج نہیں آکھنا جو گھر مانگ لے میں صدقے میں صدقے اللہ توڑی عبادت قبول فرموے قدم چاچا رک گے کوئی پتھر تا جگڑی ہوئے گا جدی ہائی نہیں نکلے گی قدم رک گے آتبان کہتا مولا دل میں رہا مولا میں اس واسطے نہیں آکھ جو متے تسی آکھو ہون تو ایڈا امیر ہوگی ہے رسول دے پتران دینا ہے سیدہ دے نہیں میرا دل لے جو آکھ دوہرائی گل آدھا مولا ہون اس کھلان دی وزارت میرے کولے ملکا ملکا چو میری واقفیت ہے توڑی جدہ صدقہ میں وسطا میرے بانی کرو میرے ذمہ کوئی کام لاؤ جو اکھا واسپییاں پاگ دے پیچ کھل کے گلے جاگے جو حیر دے گل بھائی پا کے آدھے نے جے سجاد تے احسان کر دے نا تے چوی چادرہ بنوار رکھی ہائی یا میں صدقے میں صدقے میں صدقے اللہ تیری عبادت قبول فرماوے اللہ تڑی ہائے قبول فرماوے جے سجاد نوں کو جی دے نائے تے چوی چادرہ بنوار رکھی آدھا مولا میں وزیرا مولا میرے ذمہ کوئی کام لاؤ امام فرمایا زہر میں صرف چاہ دے رہی چاہی دیا آدھا مولا پھر توڑنا الواد ہویا اگلے سال جو دوں میں مدینہ آسانہ تے قیمتی چاہ دے نا یمن ہی چو بڑھو آکے لیا آسان مولا آکے توڑی خدمت اچھ پیش کرے سان ایسا کہ اگلے سال آکے پیش کرے سان امام دا مون دوجہ پاسے پھر گیا زمینہ لے پاسے وے کیا دنے نا آمیں اگلے سال میں مدینہ کوئی نہیں ہونا میں صدقے میں صدقے میں صدقے میں میں بالکل وین دے قریبا بھائی نو وقت دے ہوا آپ بھی دے رہا اپنے وقت تو زیادہ نہ پڑ جاوا امام فرمایا نا آمیں اگلے سال میں کوئی نہیں ہونا آدھا اچھا مولا تسی ناوس ہو مولا حسین بادشاہ فرمایا نا باب حسین بھی کوئی نہیں ہونا اچھا مولا حسین بادشاہ نہ ہو سن جناب علی اکبر ہو سن فرمایا نا اکبر ویر بھی کوئی نہیں ہونا اچھا مولا مولا باس ہو سن سارے حاشمیہ دے نام چاہے سیدہ دے حاشمیہ جو کسے بھی نہیں ہونا ہاتھ بن کے دے مولا پھر اپنی زوجہ توڑی نکرانی آتھ کانو نال لے سام میں باہر انتظار کر ساں اوہ اندر جا کے پردہ دارانو چادرہ دے کیا دے نے نہ روا میریاں پتہیاں بھی گھر کوئی نہیں ہونا میں حضرت کے اللہ توڑی عبادت قبول فرماوے اللہ توڑی بانیان دا خلوص ہے توڑی آنکھ گھاں پہیاں وست دیا مالکنہ دے ویڑیاں تے رحمتہ نزول فرماوے مولا رسول دیاں دیاں بھی کوئی نہیں ہونا فرمایا ہاں ادھے مولا مولا من گستا ہی معاف کرے میں نہیں جاندہ میں اندر دے ماحول تو واقف نہیں مولا میری زوجہ توڑی نکرانی آت کا مندست دیئے رسول دیاں دیاں تے مسلے تے دائیاں نال جاندیئے انہوں نے کتے جانا ہے اوہ سے لے روکے پہ آدنے نہ روا اگلے سال میں ٹور کے تیرے کول آسا میں ایسا دکھے میں ایسا دکھے اللہ اکبر اچھا مولا مولا میرے کول مولا رسول دیاں دیاں وی نالو سن فرمایا ہاں مولا ہوتی تو یارہ سو میل دا سفر ہے مولا جڑی یا مسلے تے دائیاں نال جاندیئے انہوں نے اتنا لمبا سفر کی میں کرنا ہے میرے امام گل کی تیئے ازادار دی ہائے نکل جائے گی رنہ ہی کئے ناب دی گہ رہت روکے پیادنے نہ روا جے پھپی زینب نالنا نہ ہوئے اللہ دا دین نہیں بچنا میں بسم اللہ کرنا میں صدقے ٹر گیا زہر مدینہ تو اپنے ویڑے اسکلان چایا قدم رکھیا قریب کر چھوڑے زوجہ تے نظر پہی زوجہ پوچھا زہر میرا سلام میرا بھی سلام زہر کتے گیاں ہوئے آدم مدینہ مدینہ دا نام آیا تو دو قدم پچھ سے اٹ گیا دی تو کیوں جی ہم محمد نے مدینہ گئے ہیں تو میں نال لے کبھی نہیں گیا تو نہیں جاندہ میں رسول دیاں دیاں دی کنیزہ میں اس پہ لکھ رہا جھولی پھلاو میں وینڈ کرا جڑھ لے اسہ کہنا میں رسول دیاں دیاں دی کنیزہ زہر آدم مدینہ علی سید سلام دیں دیانی آدھی ہے زہر تن پتہ نہیں اگلے سال کے سہوڑا ہے جس سلام کرنا ہے میں آنکھ باندھ کرنیا میں نے علی دیاں دیاں پران پڑھ دیاں دیس دیاں میں اسے دکھے میں اسے دکھے میں اسے دکھے زہر منوی نال جامیہ آدھ نال جان دی ضرورت نہیں مدینہ علی سید اتھائی پیان دے کیڑا بندہ ہے جڑا ہنوی آئے نہیں کرزگدہ زہر علی پاسوے کیا دیاں کون کون پیان دے زہر آدھ حسین بادشاہ پیان دے جناب علی اکبر پیان دے جناب سجاد پیان دے جناب عباس پیان دے سارے حاشمیاں دے نام مب گئے ہاتھ بن کے آدھ یہ زہر جڑے لے انہا ہی تھیاں اڑھیں میں راج کے خدمت کرسا جڑے لے انہاں واپس جانائے میں انہاں دے نال مدینہ ویسا زہر آدھ مدینہ کے ہوئے نہیں ہے آدھ یہ میں علی دیاں دیاں سلام کرسا اوہ سلے اکواس بھئیان زوجہ لے پاس رہے کیا دے نروہ علی دیاں دیاں ویسا ہی بھئی میں صد کے ہاتھ بان کے کھلو گئی آدھ یہ زہر میں نہیں مندی زہر اوہ تا مسلط دائیاں نال جاندیان انہاں یارہ سو میل دا سفر کی میں کرنا ہے زہر آدھ ہے میں نہیں جاندہ سجاد آدھیاں انجے پوپی نال نہ ہوئے اللہ دا دین نہیں بچ دا میں صد کے زہر کوئی تاریخ دا سینے یا کوئی نہ اس تو جلدی مضمون نہیں ہوندے تاریخ دا سینے یا کوئی نہ زہر آدھ ہے پانچ ربی لول دن انگلیاں تے گن گن کے گزار دی رہی پانچ ربی لول دا دن چڑھ پیا علی دیاں دیاں اجڑ کے ٹر پیا صبح یہ زہر زوجہ لے پاس رہے کیا دا جلدی کارمن شائی لباس دے میں در بار حاضری لواں آدھ ہے نا لے دا ساواں جو میرے پیر میرے ویڑے پہ آندے نے زہر گل کی تیئے زوجہ دیئے در بار باد جائیں منت لا میرے نال حجر چھا زہر دا بازونب کے حجر چھلے یہ کوئی پتھر تا جی کر رہے گا جدی آئے نہیں نکلے گی حجر اس قدم رکھے آدھی ہے زہر میں نے رسول دی کا سمیں ساری رات میں حسین دی مسنا تیار کر دی رہیاں میری آنکھ لکھ گئی ہے میں سو گئی ہے آدھی ہے زہر میں قابل اٹھائے ایک خوندہ دریائے ویڈا اکبر دا سار پیا